پیسے نکالی یہ دو لاکھ روپیر سر نکالے ایسے آپ کو ہم جانے بھی نہیں دیں گے سر آن خود نکالے یہ نمبر سارے ہمارے پاس ہیں سر یہ ایک لاکھ ہسی ازار روپیر کو دیتے ہوئے رنگی آتھوں نے پکڑا نوٹیں کہ چبا بھی گیا رب سر کی سلالت کے یہ آلم ہے کہ پانچ دار کا نوٹ نکال کے کیمروں کے سامنے نگل لیا تمہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں سے بچ جاؤ گے مجھے حیرانی ہے لیسکو کے ایسے لوگ ریپیزنٹ کر رہے ہیں آج کے سریعام میں ہم لیسکو یعنی لاہور الیکٹرک سپلائے کمپنی کے سینئر ترین افسران کی بھیانک کرپشن کا بھانڈا پھوڑنے والے ہیں ایک عالی صدح کا افسر کیسے رشوت لیتا ہے کیسے سائلین کے لیے بچھایا جاتا ہے جال کیسے آلہ افسر کے کمرے میں سجتا ہے رشوت کا بازار ٹیم سریعام نے کیسے ڈپٹی ڈائریکٹر لیسکو کو دو لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کروایا ناقابل تردید ثبوتوں کے بعد کیسے سینئر افسر نے بکھلاہٹ میں شرمناک حرکات کی کیسے ڈپٹی ڈائریکٹر لیسکو عبداللہ شبیر کیمروں کے سامنے پانچ ہزار کا نوٹ نگل گیا سائلین کی زندگیاں اجیرن کرنے والا بعد میں کیسے مافیاں مانگتا رہا ٹیم سریعام کے سٹنگ آپریشن کے بعد کیسے کھلبلی مچی سینئر افسر کو بچانے کے لیے محکمے نے کون کون سی بھونڈی چالیں چلیں انتہائی حیران کن اور بڑا دلچسپ ہے آج کا یہ سریعام پیسے نکالی یہ دولاک روپے سر آئے نا سر نکالے ایسے آپ کو ہم جانے بھی نہیں دیں گے سر آ خود نکالو یہ نمبر سارے ہمارے پاس نے سر یہ ایک لاکھ ہسی ازار روپے کو دیتے ہوئے رنگ آتھوں نے پکڑا ہے نوٹ ہے کہ چبا بھی گیا ہے رفسر کی صلی اللہ علیت کا یہ عالم ہے کہ پانچ آر کا نوٹ نکال کے کیمروں کے سامنے نگل لیا تمہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ تم میں سے بچ جاؤ گے مجھے حیرانی ہے لیسکو کیسے لوگ ریپیزنٹ کر رہے ہیں کوئی آپ کو شرمیدگر نظامت ہو رہی ہے تو میں اس سسٹم سے بیزار ہوں لیسکو کا ستایا ہوا ایک شخص ٹیم سریعام کے پاس پہنچا اور بتایا کہ کس طرح 32 لاکھ کے سیکیورٹی ریفنڈ کے لیے وہ لیسکو کے چکر لگا لگا کر چکرا گیا ہے لیکن لیسکو کے افسران رشوت کی بھاری رقم کے بغیر کوئی بات سننا گوارا نہیں کر رہے ایک سال گزر گیا ہے لیکن لیسکو حکام کے کانوں پر جھو تک نہیں رینگ رہی عوام پر ایک جانب بجلی کے بھاری بلوں کی یلغار اور پھر ان بلوں پر ٹیکسوں کی بھرمار ہے اور دوسری جانب ایسے رشوت خور افسران نے سائلین کی زندگیاں اجیرن کر رکھی ہیں یہ رشوت خور صرف حرام مال ہی نہیں کھاتے بلکہ لوگوں سے رزق حلال کا لقمہ بھی چھین لیتے ہیں تب ہی ٹیم سریعام نے ان رشوت خور اعلی افسران کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا پلین کے مطابق ہم نے اس شخص کو کہا کہ وہ دوبارہ لیسکو کے اس افسر کے پاس جائے اور پیسوں کی ڈیل کرے اور اس کے رشوت کے مطالبے کو خفیہ کیمرے میں ریکارڈ کرے تاہم اس شخص نے یہ سارا کام خود کرنے کی بجائے ہماری ٹیم سے مدد طلب کی کیونکہ یہ سب کرنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا ہم نے اس کی یہ بات اس لیے مان لی کیونکہ ہمارے لیے یہ معمول کی بات تھی اگلے دن ٹیم سریعام کا ایک رکن اس کے ساتھ لیسکو کے دفتر پہنچا وہاں پہنچ کر ہمارے ٹیم میمبر اور اس شخص کی ملاقات ڈپٹی ڈائریکٹر کے کارے خاص سے ہوئی جس کا نام شفیق تھا لیکن اپنے نام کے برعکس اس کی شفقتوں اور محبتوں کا مہور انسانیت نہیں بلکہ پیسہ تھا حرام کا پیسہ شفیق جیسے کارندے سینئر افسران کے ساتھ مل کر کیسے رشوت ستانی کا شرمناک دھندا جاری رکھے ہوئے ہیں پروگرام کا یہ حصہ چونکا دینے والا ہے اس شخص نے ڈپٹی ڈائریکٹر تک پہنچنے کے لیے شفیق کو پورے بیس ہزار روپے دیئے لیکن لاکھوں روپے ہڑپ کرنے والے شفیق کو بیس ہزار وصول کرنے کے بعد کوئی خاص خوشی محسوس نہیں ہوئی تب ہی تو اس کے چہرے کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر ہمارے ٹیم میمبر نے اسے لالس دیا کہ فیل وقت کسی طریقے سے ہمارا یہ کام نبٹا دو اس کے بعد دو فائلیں اور بھی ہیں ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے ہمتا دچالی کہ میں تو چند روپے ہو چیاری اگر میں ان نہیں دے رہے تھے بیٹ بیٹ سکی بھائی میں وئیٹ گھر Liqu Ilk ہمارے جاتے میں نے پتہ تھا تو esfuerد اچہ تھے میں نے پتہ تھا تو esfuerد اچھتے بھائے一直 ہمارے میرے چھیک چاbere bend ہمیں آپ ملتے ہیں ہے آپ ہماری ہماری وہ وہ نے ان اگر کونچو ہی اور راضی کو ہونا تو ہی نہیں نراض نہیں ہونا کیا پھر دو خانہ پھر بڑی آنے نہیں جوں توں کر کے شفیق ڈپٹی ڈائریکٹر لیسکو سے ملاقات اور پیسوں کی ڈیل کروانے کے لیے راضی ہو گیا لیکن شفیق کو اندازہ نہیں تھا کہ اب کی بار اس کا ڈپٹی ڈائریکٹر ایسا پھنسے گا کہ عمر بھر یاد رکھے گا